السلام علیکم اسپائرنٹس In this video we will discuss History of USA Past Paper 2018 So اس پیپر کے تمام questions کو ہم one by one discuss کریں گے So start کرتے ہیں ہمارا first question ہے What is the variance between the 13s of the Paris in 1763 and 1783 elaborate their significance effect on the US 1763 اور 1783 کے معاہدار Paris کے درمیان فارق کیا ہے اور ان کے امریکہ پر اہم اثرات کیا ہے So various between the treaties of Paris 1763 and 1783 جو معاہدہ پیرس ہوا 1763 معاہدہ پیرس جنہی کہ 1783 ہوا تو دونوں امریکہ کی تاریخ میں اہم معاہدے تھے جن کا امریکہ کے اوپر گہرہ اثر پڑا لیکن ان کے مقاسد شرائط اور ان کے نتائج جو تھے وہ مختلف تھے ٹھیک ہے ان دونوں معاہدوں کے جو کہ پیرس کا معاہدہ ہوا 1763 اور دوسرا ٹیٹی آف پیرس 1783 میں ان دونوں معاہدے کے جو مقاسد تھے اور ان دونوں معاہدوں کی جو شرائط تھے اور جو کنسی پیرس تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے تو ہم جو معاہدہ ہوا یعنی کہ 1763 کے اندر اس کو ہم ڈیسس کرتے ہیں اس کے یعنی کونٹیکسٹ کو اور دیکھتے ہیں کہ اس کا پرپرس کیا تھا تو معاہدہ پیرس 1763 نے سات سالہ جنگ جو کہ فرانسیسی اور بھاتی جنگ کے نام سے بھی جانے جاتی ہے تو اس جنگ کو ختم کیا جو برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہوئی تھی جس میں سپین اور دیگر اتحادی بھی شامل تھے تو اس معاہدے کے ذریعے جو ہے وہ شمالی امریکہ میں فرانسیسی نوہ آبادیاتی طاقت کا خاتمہ ہو گیا اور نیکسٹ ہم اس میں اس کی اہم شرائط ہم ڈیسکس کرتے ہیں کہ اس معاہدے کی اہم شرائط کیا تھی تو فرانس نے کینیڈا اور میسیسپی دریا کے مشرقی علاقے برطانیہ کی حوالے کیے اور اسپین نے فولوریڈا برطانیہ کو دیا اور بدلے میں کیوبا واپس کیا اور اس کے بعد فرانس نے لوزیانہ علاقے اسپین کے حوالے کیے تاکہ اپنے نقصانات کا ازارہ کیا جا سکے پھر ہم اس کے امریکہ کے اوپر اثرات دیسکس کرتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت میں اضافہ ہوا یعنی برطانیہ نے شمالی امریکہ میں وسیع علاقے حاصل کیا ہے جس کے نتیجے میں امریکی کالونیوم کے پر مزید ٹیکس اور پبندیاں آئید ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کالونیل ڈس کونٹین تھا یعنی کہ کالونیوں کی نراضگی تو برطانیہ نے ٹیکس جس طرح سے سٹیمپ ایکٹ ہے تو اس تجارتی پبندیاں انہوں نے آئید کی جس سے امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تینشن بڑی تناؤ بڑا جو آخر کارک امریکی انقلاب کی وجہ بنا ٹھیک ہے اب ہم دوسرے موائدے کے اور ڈسکس کرتے ہیں سو سیونٹین ایٹی سی میں امریکہ کی ازادی کے جنگ کے ستام کے اوپر برطانیہ اور تیرہ امریکی کالونیوں کے درمیان موائدہ ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ موائدہ جو ہوا یعنی کہ جو تیرہ امریکی کالونیاں تھی ان کے درمیان ہوا تھا اور برطانیہ کی درمیان ہوا تھا تو اس وقت نے امریکہ کی ازادی کو تسلیم کیا اور نئی سردوں کا بھی تائن کیا اس کی اہم شرائط کیا تھی کہ امریکہ کی ازادی کو تسلیم کرنا برطانیہ نے بازاو طور پر امریکہ کو ایک خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کیا اور اس کے بعد علاقائی توسیر اس کی اہم شرائط میں شامل تھی امریکہ نے مسیسپی دریا تک تمام زمینیں حاصل کی جن میں وہ علاقے بھی شامل تھے جو پہلے برطانیہ کی کنٹرول میں تھے اس کے بعد فیشنگ رائٹس بھی اسی معیدے کے شرائط میں شامل تھا کہ نائے جو ماہی گیری تھی امریکی ملہوں کو کینیڈا کے سائل کے قریب ماہی گیروں کا حق بھی دیا گیا پھر امریکہ کے اوپر اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ آزاد اور خود مختار قوم بن گیا علاقائی ترقی ہوئی یعنی امریکہ کے سرحدوں میں نمائے آزافہ ہوا جس سے نائے علاقے آباد ہونے کے لئے پھلے اور ترقی کے امکانات بھی بڑھے ایکونمک اوپرچنٹیز بھی انکریز ہوئیں یعنی نائے وسائل ہوتے جاتی راستوں تک رسائے سے امریکہ کی معیشت کو بھی مدد ملی سو اب ہم کمپیریسن کرتے ہیں کی ڈیفرنسیز دیکھتے ہیں یعنی اس میں سب سے پہلے ہم اسپیکٹس دیکھیں گے سو اس کے مقصد کیا تھا کہ سات سالہ یعنی جنگ کا خاتمہ جو کہ اس کے مقصد کی تشکیل یہ ٹریٹی آف پیرس سیونٹین ایٹی تھی کہ امریکہ انقلابی جنگ کا خاتمہ اور امریکہ کی ازادی کو تسلیم کرنا اس کے بعد دوسرا پہلو تھا کی پارٹیز انولڈ سٹیٹ یعنی کہ اہم جو فیرکین ہیں اس کے اندر انولڈ ہیں کی پارٹیز انولڈ ہیں یعنی ٹریٹی آف پیرس کے اندر سیونٹین سیونٹین سٹی میں تو برطانیہ فرانس اور سپین اور جبکہ کی پارٹیز انولڈ ہیں ٹریٹی آف پیرس سیونٹین ایٹی تھی کے اندر برطانیہ انڈر یونائٹی سٹیٹس اس کے بعد ہم تیسرا پہلو اس کو آپ دیکھتے ہیں یعنی کہ اس کے مین آؤٹکام اہم نتیجہ تو جو کہ ٹریٹی آف پیرس کا تھا سیونٹین سیستی تھی میں تو یہ تھا کہ برطانیہ نے علاقے حاصل کیے لیکن جو کالونیاں تھیں یعنی کہ کالونیوں کے ساتھ شکری بڑھی اور اس کے بعد جو جو ایس انڈیپینڈنس انٹریٹرال اکسپینشن ہوئی سیونٹین ایٹی تھی کے موعدے کے نتیجے میں یعنی کہ امریکہ کی آزادی اور علاقائی توسی ہوئی سو اب ہم امپیکٹ دیتے ہیں اس کے امریکہ کی اوپر تو اس کے جو اثرات ہیں تو کالونیوں کی ناراضگی اور انگلاب کا آغاز اس کے علاوہ امریکہ کی قومی آزادی اور علاقائی ترقی بھی اس کے اندر شامل ہے یعنی سو اب ہم اس کے ساتھ سو کنکلیوٹ کرتے ہم اس قویسن کو دونوں موعدہ امریکہ کی تاریخ میں اہم تھے موعدہ پیری سیونٹین سکسٹی تھی کینے کالونیوں میں بیٹینی کے بنیاد رکھی جس نے انقلاب کے رہمار کی جبکہ سیونٹین ایٹی تھی جو پیریس کا موعدہ ہے اس نے امریکی ازادی کا استعتام تھا جس امریکہ کے خود مختار قوم کے طور پر یعنی کہ امریکہ ایک خود مختار قوم کے طور پر ماج ہوا سو نیسٹ کوئسن ہم دیکھتے ہیں ویڈیڈ امریکن کالونیوں نے سٹیمپ ایکٹ کے اوپر کیوں تنقید کی اور سٹیمپ ایکٹ کے بہران اور اس کے امریکہ کے سسائیٹی کے اوپر اثرات کیا تھے سو اسٹیمپ ایکٹ جو کہ سیونٹین سکسٹی پائیو میں ہوا تو یہ ایکٹ برطانے کی جانب سے امریکی کالونیوں کے اوپر جو آئید کردہ ابتدائی بڑے اقدامات تھے ان میں سے ایکٹ تھا تو اس ایکٹ کے تحت کالونیوں کی جو رہائشی تھے ان کو ہر یعنی کہ چھپی ہوئی دستاویز جیسا کہ نیوز پیپر اور اس کے علاوہ لیگل پیپر اور پلینگ کارڈز تو یعنی کہ یہ جو کارڈز تھے قابضات تھے اور کھیلنے والے جو پتے تھے پلینگ کارڈز ان کے اوپر ڈیکس ادا کرنا پڑتا تھا تو ان کی دستاویز کو خاص طور پر سٹیمپ شردہ کاغذ کے اوپر چھاپنا ضروری تھا تو اس ایکٹ نے امریکی کالونیوں میں بڑی سطح کے اوپر تنقید کا سامنا کیا تو کہ امریکی کالونیوں نے سٹیمپ ایکٹ کے اوپر کیوں تنقید تھی کالونیوں کے لوگ جو تھے وہ اس بات کے اوپر غصے میں تھے کہ ان کے پاس بتانوی پارلیمنٹ میں کوئی نمائدہ نہیں تھا جس نے یہ قانون منظور کیا اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے پاس اس حسلے میں شرکت کھاپنا ہو وہ ٹیکس ادا کیوں کریں یہ ایک نعرہ لگایا گیا نمائنگی کے بغیر ٹیکس کا نعرہ ایک اعتجاجی آواز بن گیا جو نہیں کالونیوں کے سیاسی حقوق حصول کی خواہش کو ظاہر کرتا تھا ٹھیک ہے پھر اقتصادی بوجھ ہوا کہ اسٹیمپ ایک نے کالونیوں کے اوپر خاص طور پر تاجروں وکیلوں اور اس کے علاوہ پرنٹرز کے اوپر باری اقتصادی بوجھ ڈھالا جو اپنے کاروباروں کے لئے جو ہے وہ جنہی چھپی ہوئے مواد کے اوپر ان اثار کرتے تھے سو ٹیکس والسین از ان انفیار اٹیمپ بھائی بریٹن تو ایکسپلور دا کالونی ایک کونمی کلی تو اس طرح سے اس ٹیکس کو برطانی کی جانب سے ایک غیر منصفانہ اقدام سمجھا گیا جس کا مقصد کالونی کو اقتصادی طور پر جنہی کہ کالونیوں کا استثال کرنا تھا سو نیکس ہم حقوق کی اخلاف ورزی ان کا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ کالونیوں کے لوگ جو ہے تھے اور سٹیمپ ایکس کو اپنے شہری ازادیوں کے اوپر حملہ سمجھ دیتے ٹیک ہے ان کا خیال تھا کہ جو برطانی حکومت ہے اس نے ان کے رضا مندی کے بغیر ٹیکس آئید کر کے ان کی حقوق اخلاف ورزی کی ہے جو کہ انہیں ایک انگلیج شہری کے طور پر حاصل تھے سٹیمپ ایکٹ کرائسیس سٹیمپ ایکٹ بہران تو اس میں جو کالونیوں کا عمل ہیں سٹیمپ ایکٹ کے خلاف کالونیوں نے بڑی سطح کے اوپر اتجاج شروع کی ہے نیو یارک اور ہیوسٹن جیسے بڑے شہروں میں تاجرین نے برطانی مال کا بائیکارٹ کیا کانگریس میں ملاقات کی اور انہوں نے بطانوی بادشاہ اور پارلیمنٹ پارلیمنٹ کو ایک جو ہے اپلیکیشن بھیجی جس میں ایکٹ کو مصنوع کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا پھر جو ہے تشدد ہوا اور مسہمت بھی ہوئی یعنی کہ سنس آف لیبرٹی ایک گروپ جسے سنس آف لیبرٹی کہا جاتا تھا جس کی قیادت سیمیول ایڈمز جیسے افراد کر رہے تھے تو احتجاج کی تنظیم کہتا تھا اور کبھی کبھا سٹیم کے جو دسٹریبیوٹرز ان کے خلاف تشدد اور دھمکیاں بھی دیتا تھا تو برطانوی جو عودے دار تھے ان کے پتلے جلائے گئے اور دفاتر کو بھی تباہ کر دیا گیا تاکہ مضاہمت کی جائے سو ریپیل آف دی سٹیم ایکٹ سٹیم ایکٹ کی منصوخی ہوئی یعنی وسیع مضاہمت کے بعد برطانوی گورنمنٹ نے آخر کار سیونٹین سکسٹی سکس میں سٹیم ایکٹ کو منصوخ کر دیا ٹھیک ہے جس پانے آف دی سو صرف ایک سال بعد جب یہ نافذ ہو گیا تھا تو برطانیہ نے ایک اور قانون یعنی کہ ڈیکلیری ایکٹ پاس کیا جس میں اس کا یہ حق تسلیم کیا کہ وہ کالونیوں کے لئے تمام عملات میں قانون سازی کر سکتا ہے سو ریپر کسیشن سٹیم ایکٹ سٹیم ایکٹ سٹیم ایکٹ بہران کے امریکہ کی سسائیٹی کے اوپر کیا اثراتے سو یہ بہران کالونیوں کے درمیان اتحاد کا ایک اہم لما تھا مطلب کو فیتوں کے جو کالونیوں تھی ان کے لوگ اپنے خلافات کے باوجود سٹیم ایکٹ کے خلاف متحد ہو گئے سٹیم ایکٹ کانگریس سٹیم ایکٹ سٹیم ایکٹ کانگریس کالونیوں کی پہلے مشترکہ کاروائی تھی جس نے امریکی انقلاب میں مستقبل کے داون کی راہموار تھی ٹھیک ہے سو نیکسٹ پوائنٹ ایکٹ گروئنگ ریس انٹینمنٹ تو سٹیم ایکٹ بہران نے برطانی حکومت کے خلاف نفرت کو بڑھا دیا پالونیوں نے برطانی حکومت کو ایک جابر حکومت کی طور پر دیکھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور ازادی کے خیالات نے بھی ایڈنٹیٹی تھی شناکس کی اس کے بڑھتے ہوئے احساس کو جنم دیا جو برطانوی شناکس سے موت لکھ تھا سٹیمپ ایکٹ کے خلاف جد و جہت نے یہ سوچ پیدا کی کہ وہ کاروائیوں کو اپنے آپ کو خود حکومت یعنی کہ کاروائی کے اوپر ان کو خود کو حکومت کرنی چاہیے سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیونٹین سکسٹی فائیو کو جو سٹیمپ ایکٹ ہے سٹیمپ ایکٹ کے بہران امریکی تاریخ ایک اہم ہورٹ ہے اور ان سے وسیعی سطح کے اوپر احتجاج شروع ہوا تھا اس کی وجہ سے اور کالونیوں کو برطانی ظلم کی خلاف متحد کیا گیا سٹیمپ ایکٹ کو پھر منطوع کر دیا گیا تھا لیکن اس بہران نے امریکی سسائٹیو کے اوپر قبیل مدتی اثرات ڈالے جس سے خود حکومتی کی خواہش کو تقویت ملے اور امریکی انقلاب کی راہ بھی ہمار ہوئی ٹھیک ہے سو نیکس کوئیسن ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس ڈسکس ڈا فیکٹرز ڈیٹ 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 تو امریکی خواتین کو بہتر حصیت میں کون سے عوامل شامل ہیں خاص طور پر جدید نسوانیت کا حوالہ دیتے ہوئے تو امریکی خواتین کی بہتر حصیت میں کون سے عوامل شامل ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے امریکی خواتین نے سالوں تک اپنے حقوق اور مسابات کے لئے جد و جہد کی اور بہت سے حقوق حاصل کیے تو یہ جو تبدیلیاں تھی یہ تبدیلیں مطلب عوامل کے زیر اثر ہیں جس کے اندر جدید نسوانیت کا مرکزی کردار تھا اور اس نے خواتین کی حقوق اور سماجی کردار میں ترقی قرابی ہمار کی سو ہم ویمن رائٹس ان دی جو ایس اس کے جنہیں کہ امریکی خواتین کی حقوق کا تاریخی پر منظر ڈسکس کرتے ہیں تو اجتدائی امریکہ میں خواتین زیادہ تار گھرے لوگ کرداروں کو تاک وہ محدود ہوتی تھی انہیں ووٹ ڈالنے کے لئے ووٹ ڈالنے کے لئے اس کے لئے اجتداد رکھنے جب پھر عوامی دن کی مکمل سرپائی سے لینے کی اجازت نہیں تھی سو خواتین کی حق دائی کی تحریک چلی سب سے یہ پہلی اور بڑی کامیاب جد و جد خواتین کی حق کے لئے تھی جو کہ نینٹین امینڈمنٹ نینٹین ٹوئنٹین کے اندر خواتین کو حق دے دیا جو خواتین کے حقوق کی ایک بڑی کامیابی تھی سو اس کے بعد ابتدائی نسمانی تحریکیں چلی شخصیات تھی جیسے کہ سوسن بی انتونی اور اس کے لئے والزبیت کے ایڈی ایسٹیڈن نے خواتین کی حقوق کے لئے انکدار ادا کیا اور قانونی تعلیمی مسابات کے اوپر بھی انہوں نے انصور دیا سو امپیکٹ اف دا مورڈن فیمنزم جدید نسمانیت کا اثر کیا ہوا دوسری لہر کی جو ہے شروع ہونے والے جدید نسمانیت نے سرو ورڈ کی حقوق کے علاوہ جو ہے وہ کام کی جگہ کے اوپر مسابات اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو رائٹس تولیدی حقوق اور قانونی تحفظات جیسے مسائل کو بھی شامل کیا دن کی تھی گرز این وومنز تو اہم شخصیات کے ان سے اس کے اندر کون سی تھی اور اس کے تحریکیں کون سی چلی تو اس کے دار کے اندر جو تھی یعنی کہ بیٹی فرائیڈن کی کتاب دی فیمنین میسٹیک نینٹین سکسٹی تری تو اس نے روایتی جنس کے اوپر مبنی کے داروں کو چیلنج کیا تھا اور نیشنل ارگنیزیشن فار ویمن این ووڈیو کی بنیاد نینٹین سکسٹ کے اندر رکھی گئی تھی جس نے مسابح حقوق کے لیے مہم چلائی جس میں کام کی جگہ کے اوپر جو ہے جو فرق کیا جاتا تھا اس کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا تو اس کے بعد ایکوال رائٹس امینمنٹ آیا یہ منظور نہیں ہوا لیکن یہ خواتین کے لیے مکمل آئینی مساوات کے لیے ایک اہم کوشش تھی ریپرڈکٹیو رائٹس اندر فیمنیسٹ ایجنڈا سو نینٹین سکسٹی تری میں جو ہے وہ روم کا مقابلہ تھا ویڈ کا سپریم کورڈ کا فیصلہ تھا جس کے ذریعہ اسکات حمل کو قانونی قرار دیا گیا تھا اور اس کے یعنی کہ اس نے خواتین کے تولید حقوق کی زمانت دی تھی اس ایکٹ نے اور اس وانی تحریک نے جو ہے وہ مائے حمل اور خاندان کے منصوبہ بندی کی حق کے لیے بھی جنگ کی جس نے خواتین کو اپنے صحت اور مستقبل کے پر زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ ان کو زیادہ کنٹرول دیا لیجسلیٹیو ان لیگل چینجز قانونی اور تشریف تبدیلیاں ہوئیں تو ایکول جو ایکٹ تھا ایکول پی ایکٹ نینٹین سکسٹری میں تو یہ قانونیں جس بنیادوں کے اوپر عجرت میں فارق کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ ایکٹ اس کے بعد سیول رائٹس ایکٹ آیا نینٹین سکسٹی فور تو اس ایکٹ کا جو یعنی کہ باب تھا سیون تو یہ کام کی جگہ کے اوپر جنس نسل اور باقی عوامل کی بنیاد کے اوپر فارق کو روکتا تھا اور اس کے بعد ایڈوکیشنل اوپرچنٹیز ہیں تو اس میں جو کہ ہے ٹائٹل نینٹین سیونٹی ٹو جو جو لا تھا یہ وفاقی فانڈ سے چلنے والی تعلیمی پر گراموں کے اندر جنس کی بنیاد کے اوپر فارق کو روکتا تھا ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں خواتین کو کھیلوں اور اس کے علاوہ آلہ تعلیم میں بڑھتے ہوئے مواقع بھی ملے سوشل اور کلٹرل شیفز چینجنگ جنڈر رول سو سماجی اور ثقافتی تبدیلی آئیں جنس کی اوپر مبنی کے داروں میں بھی تبدیلی آئیں دی فیمنیس موو انڈ ہیلپ چیلنجز ٹرڈیشنل جنڈر رول انکریجنگ ویمن تو پرسیو کیریرز ہائر ایڈیوکیشن اور لیڈرشپ پوزیشن سو انسان نسمانی تحریک نے روایتی جلز کے اوپر مبنی کے داروں کو چیلنج کیا جس کی وجہ سے خواتین نے کیریرز آلہ تعلیم اور کیادت کے عضو کی طرف کو قدم بڑھایا تو خواتین نے ایسے شعبوں میں قدم رکھا جیسے کاروبار سیاست ٹکنولوجی جو پہلے مردوں کے زیر تسلط ہوتے تھے میڈیا ریپریزنٹیشن اس کے بعد پھر نسمانیت نے میڈیا میں خواتین کی بہتر یعنی نمائنگی کے لئے مہم چلائی جس کے نتیجے میں خواتین کو رہنماؤں اور پیشہ ور افراد اور ازاد شخصیت کے طور پر بھی دفایا جانے لگا اور سوشل میڈیا کے روج نے خواتین کو بالمسطر کے اوپر آپس میں جھوڑنے پھر تجربات شیئر کرنے اور اپنے حقوق کے لئے مسلسل رواز بلند کرنے کا موقع دیا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اس پوری جد و جہت میں اور کس طرح سے جد و جہت جاری رہی کام کی جگہ کے اوپر ادم مساوات کا سامنا کرنا پڑتا تھا خواتین کو قانونی پیش رکھتوں کہ باوجود دو اجرت کے نفار کو قیادت پر عدو میں کام نمائن جی ان کو ملی اور کام کی جگہ کے اوپر جنسی طور پر جو حراسانی ہے اس طرح کے مسائل اب بھی اہم چیلنجز ہیں اس کے علاوہ انٹرسیکشنل فیمنزم جنی کے جو جدید نسمانیت ہے وہ اب صرف جنس تک محدود نہیں رہی بلکہ نسل طلب کا جنسیت اور باقی جو فیکٹرز ان کے ذریعے خواتین کی حالات کی اوپر اثرات کی بھی یہ نشان دی کرتی ہے انٹرسیکشنل فیمنزم فوکس اندر نیڈ او دا ڈیواز گروپ او ویمن انکلوڈی ویمن او دا کلر اور اس کے علاوہ جو مفامتی نسمانیت ہے مطلب گروپوں کی ضروریات پر توجہ مرکوز کرتی ہے جس کے اندر خواتین کے رنگ ہے اور الگی بی ٹی پلس خواتین اور محاجر خواتین کی حقوق بھی ایسیت ہے تو امریکی خواتین کو جو ہے وہ بہتر حصیت کئی دہائیوں کی جد جد کا نتیجہ ہے یعنی کہ کئی دہائیوں تک ان کو اپنے حقوق اور اس کے علاوہ سیاسی تبدیلیوں کے لئے ہم کی دارت آکھ سگنیفیکن رائیڈ اور اپورٹینیٹی سو اس خواتین نے حقوق اور مواقع حاصل کی لیکن چیلنجز اب بھی موجود ہیں تو فیمنزم مسلسل ترقی کر رہی ہے جنس نسل طبقہ کے حقاق کے اوپر توجہ دے رہی ہے تاکہ تمام خواتین کے لئے مساوات کو یقینی بنایا جا سکیں سو نیکس قویسن ہم ڈسکس کرتے ہیں افریقی امریکی سٹرگل فار ایکوالیٹی یعنی افریقی امریکی مساوات کے لئے جد و جد تلکی جاز لیں اور یہ بھی بیان کریں کہ افریقی امریکی سب سے آلہ عوضے تک پہنچے امریکی سٹرگل فار ایکوالیٹی امریکی میں امریکی امریکی کے لئے جو مساوات کی جد و جد ہے وہ توبیل ہے اور چیلنجنگ بھی رہی ہے جس میں جو اہم جو امورٹن مائل سٹونز ہیں اور شخصیات ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں تو سالوں کے دوران جو ہے وہ امریکی انہیں نسلی امتیاز قانونی رکابتوں اور سماجی نائنصافیوں کے خلاف جو ہے انہوں نے وہ لڑے اور لڑتے ہوئے زنگی کے تمام اسپیکس میں مساوات حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی جس کے اندر شہری حقوق سے لے کر سیاسی طاقت تک یہ تمام حقوق شامل ہے ان کے جد و جہد اور غلامی کا دور ہم ڈسکس کرتے ہیں تو افریقی امریکیوں کو سکسٹین ہنڈرڈ کی دہائی میں امریکہ لائیا کیا تھا اور غلامی کو قانونی طور پر حافظ حاصل تھا اس طرح سے افریقی امریکیوں کو شہری کے بجائے ان کو ملکیت سمجھتا تھا ازادی اور مساوات کی جد و جہد غلاموں اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر ابولیشن اس تھے اس طرح کے فیڈریک ڈگلیس اور میری چوہیمن کے ذریعے شروع ہوئی جو غلامی کے خاتمے کے لئے لڑے اور اس کے علاوہ امنسی پیشن پروکولیمیشن سکسٹین ایٹی تھی ایٹین سکسٹین اپنے صدر ابراہم لنکن نے امن کی پروکولیمیشن جاری کی جس میں کنفیڈ ریاست میں غلاموں کی ازادی کا اعلان کیا گیا تھا ایک اہم اور تھا لیکن مکمل مساوہ تبھی تک حاصل نہیں ہوئی تھی اس کے بعد ریکنسٹرکشن اور جیم کرو لانس پھر تمیر نو ہوئی اور جیم کرو قوانین آئے اور تعمیر نو کا دور تھا ایٹین سیسٹی فائیو ایٹین سیونٹی 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 جنگ کے بعد تیرہوی چودہوی اور پندرہوی ترامیم کو افریقی امریکی کو ازادی شہریت اور ووٹنگ کی حقوق دینے کے لئے مضور کیا گیا تاہم ایٹین سیونٹی 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 میں جو ہے وہ ریکونسٹرکشن یعنی تعمیر نو کے خاتمے کے بعد جم کرو قوانین کا آغاز ہوا جس نے نسلی تفریق اور افریقی امریکی کو ووٹ حقوق سے محروم کر دیا پھر افریقی امریکی کو تعلیم عوامی سہولت اور ووٹنگ میں شدید نسلی تفریق کا سامنا تھا خاص پر جنوب ریاست میں تو پول ٹیکس جو ہے وہ خواندگی کے امتحانات اور اس کے علاوہ جو قانون تھے گرین فادر قانون دادا کی قانون جیسے تاریخوں سے افریقی امریکی کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا تھا سیول رائٹس مومنٹ نائنٹین فیفٹی ٹو نائنٹین سکس تی شہری حقوق کی تحریک تھی نائنٹین فیفٹی سے سکس نائنٹین سکس تی کی دہائی میں تو اس کے اندر اہم چقصیات شامل تھیں اور کون سے اہم واقعات ہوئے ہم ان کو ریس کرتے ہیں تو روزا پاکس سکس نائنٹین شروع ہوئی تھی جو شہری حقوق کی تحریک کا ایک لمحہ تھا اور اس کے بعد دوسری شخصیات تھی مارڈن لودر کینگ جونئر کی تحریک کے رینما بنے تھے اور غیر تشدد کی حصول وں حقوق کا قانون ہے اور جس نے عوامی جگوں کے اوپر فارک کو روکا ٹھیک ہے اور 1965 کو ریوٹنگ ریٹس ایک نے افریقی امریکی کے راستے میں رکاوتوں کو دور کیا افریقی امریکی امریکی کا سیاست نے ابرنا پھر ابتدائی سیاسی شرکت انہوں نے کی سیوال جنگ کے بعد کچھ افریقی امریکی کو ریکنسٹرکشن کے دوران دفتر منتخف کیا گیا اور جمگرو کوانین کے اروڈ کے بعد ان کے سیاسی شرکت میں تیزی سے کم ہی آئی اس کے بعد بریکنگ بیریرز ان دی نینٹین ان دی ٹوینٹی سنچری سو ان دی ٹوینٹی سنچری فیگر شخصیات تھی بیسویں صدی کے اندر جیسے کہ پہلا افریقی امریکی سپریم کو جاج اور شرلی چشلم پہلی افریقی امریکی خاتون جو کانگریس میں منتخب ہوئیں انہوں نے سیاست میں افریقی امریکی کے لئے رائے ہمار کی سو پہلے جو امریکی صدر تھے براک اوباما براک اوباما کا انتخاب ہوا دوہزار آٹھ کے اندر تو دوہزار آٹھ میں براک امریکی 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 صدر پر انہوں نے کامیابی حاصل کی جو امریکی تاریخ میں تاریخ ہی سنگ مل تھا تو امریکی کامیابی نے نسلی مساوات میں ہونے والی پیش لفت کو دوہزار نو سے دوہزار ستر تک تری اوباما کی صدارت کے دوران انہوں نے صیحت کی دیکھ بال میں صلاح کی افورڈی بل کیار ایک انہوں نے بنایا دوہزار آٹھ کے مالی بہران سے معاشی بحالی اور خارج پالیسی جیسے مسائل پر ابرک اوباما نے کام کیا اور ان کی جو صدارت تھی تاریخی تھی لیکن نسلی تناؤ اور اس کے علاوہ جو ادم مسائل امریکہ میں جو ہے وہ اب بھی موجود رہے ہیں پھر چیلنجز اور کیا رہے اور کس طرح سے جد جاری رہی نسلی انتیاز کو ختم کرنے کے لئے تو اہم پیشرف کی باوجود جو افریقی امریکی ہیں وہ آج بھی نظامی نسل انتیاز کا سامنا کرتے ہیں حاوسٹر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانت سے روزگار تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بلیک لائز میٹر جیسی تحریک جانے کے چلی بلیک لائز میٹر جیسی تحریک پولیٹیکل اینڈ سوشل ریپریزنٹیشن افریقی امریکی اب بھی سیاست اور سماج میں منصفانہ نمائنگی کے لئے لڑھ ہوئی ہیں حالانکہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے افریقی امریکی اب بھی حکومت اور قیادت کے کئی شعبوں میں کام نمائنگی رکھتے ہیں تو افریقی امریکیوں کے بے شمار پیش رفت کی ہے نسلی ادہ مساوات اور کام نمائنگی جیسے جو مسائل ہیں چیلنجز ہیں وہ بھی اس کمینیٹی کو متاثر کرتے ہیں اور مکمل مساوات کے لجل جیس اب بھی جاری ہے ٹھیک ہے سو نیکس قیس ہم دیکھتے ہیں دوسری جنگ ایس ایگومینٹیشن اور خوشحالی بھی آئی کئی فیکٹرز سے اس کے اندر اقتصاد یا روج میں شامل تھے جن میں جن میں جنگ ایگومینٹیشن تیکنولوجی ایڈوانسمنٹ اور گورنمنٹ پالیسی تو امریکی معیشت کی ترقی کے جو اہم اسباب ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں جنگی معیشت سے امن کی معیشت میں منتقلی سمان تو جنگ کے بعد فیکٹرز نے سارفین کے اشیاء کی پیداوار کی طرف روح کیا جس سے گاڑیوں گھروں اور گھریروں علاق کی طلب میں اضافہ ہوا پینٹ اپ کنزیومر ڈیمان اور پھر سارفین کے دیو مطالبات بھی ابرے یعنی جنگ کے دوران سمان کی کمی اور اس کے علاوہ جو ریشننگ انسکاسٹی تھی ان کی وجہ سے سارفین کے خرچ کرنے کی صلاحیت محدود تھی اور جنگ کے بعد ان اشیاء کے لیے جو مطالبہ تھا وہ بڑھا کامجاب تھی جس سے اقتصادی ترقی کو پروغ ملا اس کے بعد تکنولوجی گل اڈوانسمنٹ اور انویشن سپیس میں شامل کی ترقی میں دوسری جنگ عظیم کے دوران کئی اہم تکنولوجی میں ترقی ہو گی جیسے الیکٹرونکس ہے اور اس کے علاوہ ایرو سپیس ہے میڈیسن ہے اس طرح کے ایریاس میں ترقی ہو گی اور جنگ کے بعد ان یہ جو انویشن سنگٹوں میں اپنایا گیا تھا جیسے پیداواریت میں اضافہ ہوا اور نئے سنت ہیں جیسے کمپیوٹر اور الیکٹرونکس بھی وجود ہیں آرٹوموبائل اور ہاؤزنگ انڈسٹیز آرٹوموبائل کی سنت میں اضافہ ہوا کیونکہ گاڑیوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور نئے موڈلز مطارف کر آئے گئے اس کے بعد ہاؤزنگ سنت بھی بڑی جوزوی طور پر جو ہے سب اربنیزیشن سی یعنی کہ سب اربنیزیشن کی وجہ سے کیونکہ لوگ نئے تمیشی تا گھروں منطق کی لوگ گئے تھے تو اس کی وجہ سے سب اربن اریاز کے علاقے تھے اس طرح کے علاقے بنے تھے گورمنٹ پالیسیز اور انویسمنٹ حکومتی پالیسیز اور سرمایہ کاری ہوئی مارشل پلان 1948 کے ذریعے جو اربی مالک اقتصادی امداد حرام کی گئی تا کہ ان کی معیشت کو تعمیر نہ ہو سکی جسے امریکی سمان اور خدمات کی طلب میں اضافہ ہوا اور پھر اس سے عالمی تجارت کو تحریک ملی کے ہائیویز ہیں مثلا 1956 کا انٹر سٹیٹ ہائیوی ایکت ہے اور جو کاروبار کی ترقی اور اس کے علاوہ جو سب اربن ایکسپینشن تھی تو اس کے اندر مددگار ثابت ہوا تین ایکسپینشن آن وارک فورس اور لیبر مارکیٹ پھر وارک فورس اور لیبر مارکیٹ کی توصیح ہوئی میڈل کلاس کا اروج ہوا ملازمت میں اضافے کے ساتھ میڈل کلاس بھی اگری جسے سارفین کی خریدار میں اضاف اور اتصالی ترقی کو تقویت ملی اس کے علاوہ جی آئی بل 1944 اس کے تحت جنگ کے بعد بھوجیوں کو تعلیم خوائد خرام کیے گئے تھے جسے انہیں بہتر ملازمت حاصل کرنے مدد ملی اور ہنرمان وارک فورس کی تعمیر ہوئی خواتین اور اقلیتی گروپوں کے وارک فورس کے اندر شرکت بھی ہوئی دوسری جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد خواتین اور اقلیتی گروپوں نے وارک فورس میں زیادہ شامل ہونا شروع جسے اقتصادی سرگرمی کو فروغ ملا اور خواتین کو ملازمت اور تعلیم میں زیادہ رسائی ملی جسے انہوں نے معیشت مہم کے دار ادا کیا اور اس کے بعد عالمی اثر 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 قیادت کی ہم بات کرتے ہیں کہ عالمی تجارت میں امریکہ کی دومیننس پوزیشن کس طرح تعلیم جافتہ ورک فورس اور قدرتی وسائل کی بھرپور مقدار تھی جس نے عالمی مارکٹوں میں فائدہ پرام کیا ٹھیک ہے تو نیکس ہم کوئن ڈیکھتے ہیں بریٹن ورڈن سسٹم کا تو بریٹن ورڈن جو مویدہ ہوا 1944 کے اندر تو اس نے عالمی مالیاتی نظام قائم کیا جس میں امریکی ڈالر کو زیادہ ترجیح دی جسے امریکہ کی اقتصادی طاقت عالمی سطح کے اوپر مزید مضبوط ہوئی اور اس کے بعد سارفین کا رائز ہوا ان کریڈ ایکسپینشن کاز کی بھی توسیح ہوئی سارفین کے خارج کے اندر اضافہ ہوا بڑھتی ہوئی ایک بومنگ میڈل کلاس جو ہے اس کے ساتھ جو زیادہ بچت کی صلحیت رکھتی تھی اس طرح کے سارفین میں اضافہ ہوا لوگ گاڑیوں اس کے علاوہ ٹیلی ویژنز اور گھرین وال آلات کے اوپر زیادہ خارج کرنے لگے تھے اور اس کے بعد پھر کریڈٹ کا مسیح استعمال سارفین کو ان کھری سکتے تھے جس سے مانگ میں اضافہ اور اقتصادی ترقی کو بھی فروغ ملا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی معیشت کی ترقی جو تھی وہ کئی عوامل کا نتیجہ تھی جنگ پیداوار ٹیمن کی معیشت میں منتقیل جو ہے اور اس کے علاوہ نور فیکٹر ہیں کامیاب ہوئے جس میں امریکہ کے جو مدودہ اقتصادی طاقت ہیں اس کی بنیاد تھی سو نیکس پیسن ہے نیو افغان پالیسی پاکستانی ترقیل چائنہ سو اسیس دو ابزرویشن پرسپشن اف دیٹوری ایس پاکستان ریزلیشن امریکہ امریکی افغان پالیسی پاکستان کو چین کی طرف دھکیل سکتی ہے اس مسائدے کو مجودہ امریکی پاکستان تعلقات میں خرابی کے تناظر میں جا تو افغان کے حوالے سے جو امریکی پالیسی ہے اس میں تبدیلی خاصر پر دو ہزار امریکی افغان کے واپسی کے بعد امریکی پاکستانی تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے کئی خدشات کو جنم دیا ہے تو کچھ جو مہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نئی امریکی پالیسی پاکستان کو تیر کے قریب کر سکتی ہے تو امریکی افغان پالیسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یو ایس ویڈر افغانستان افغانستان سے امریکی انخلاو ہوا اگاست دوہزار اکیس میں امریکی نے تقریبا بیل سال کی فوجی مداخلت کے بعد افغانستان سے اپنی افواج واپس بلالی تو اس کے بعد طالبان کا افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں آنا خطے میں غیر جو انجس ارتحال پیدا کرنے والا تھا تو جس کے اثرات امریکی پاکستانی طالبات جس طرح سے القائدہ ہے اور اس کے علاوہ دائش کے اخلاف تو امریکہ کا مقصد اگوانستان اور وستی ایشیا میں چیز کو محدود کرنا ہے جو پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کو مزید بناتا ہے امریکی پاکستانی تعلقات میں خرابی آئی اور پاکستان کا اس میں سٹریجری کردار ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مزاکرات میں اہمتدار ادا کیا لیکن امریکہ نے اکثر پاکستان کو طالبان اور دیش اگرگر گروپوں کی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام قرار دیا ہے اس حالوں کے دوران امریکہ کی جان سے پاکستان کو امداد میں کمی آئی ہے اور پاکستان پر یہ الزام لگایا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کے مبینہ حمید کے جواب میں پابند آئید کی ہیں جسے دونوں کی تلوکات مزید خراب ہوئے ہیں تو امریکی پالیسی میں تبدیلی انکشید کو مزید بڑھا سکتی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کو متبادل اتحاد میں مجبور بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان کے چین کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں جس میں ایکنمی پارٹنرشیپ ہیں چین کئی سالوں سے پاکستان کا قریبی اتحادی رہا ہے اور چین پاکستان اقتصادی جو ارہداری ایجن سی پیک اس طرح کے اقدمات کے معاشی تعلقات کو مزید مستقم کیا ہے سی پیک مجھر انفرسٹیکٹر پرجیکٹ ریلویز انرڈی پرجیکٹ پاکستان انڈ ریجن جو ہے وہ پاکستان کے قریب اتحادی ہے اور اس کے اندر چین کا پاکستان اور فیتے میں اقتصادی اثر سوخ بڑھا ہے سیکیورٹی انڈ ملٹری کوپریشن چین نے پاکستان کو فوج امداد اور ٹکنولوجی فرام کی ہے اور جسے اسٹیجڈی شیئر راکتداری کو مزید تقویت ملی ہے امریک اور باقی ممالک سے دباؤ کے ساتھ پاکستان کا چین کے اوپر انثار جو بڑھ رہا ہے امریکی افغان پالیسی کا پاکستان چین تعلقات کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے تو چین کی طرف اسٹیجڈی محمید کی طرف رجوع کرنا جیسا کہ امریک افغان میں اپنی مداخلہ کو کم کر رہا ہے پاکستان سیکیورٹی اور موش استقام کیلئے چین کی طرف رجوع کر سکتا ہے چین کے اقتصادی امداد اور فوجی تامن کی جو صلاحیت ہے اسے پاکستان کے لئے قابل اعتمادی تحادی بناتی ہے خاص پر جب امریکی پالیسی کو غیر اعتماد جا پھر مخال سمجھے جا رہا ہے تو پاکستان بکمز مور الائن وید چائنا جیسے جیسے پاکستان چین کے قریب ہوتا جائے گا یہ خطہ کی طاقت کے توازل میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی طلبان کی حمیت ہے چین کی حمیت کرنا تو امریکہ اور پاکستان درمیان شدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے جسے پاکستان مزید چین کی طرف رجوع کرے گا سو افغانستان کا پاکستان چین طلبات کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے تو پاکستان اور چین کے درمیان ایک اہم علاقہ ہے طلبان کا افغانستان کے اوپر قابض ہونا چین کو وستی ایشیا تک رسائی بڑھانے میں مدد دے سکتا ہے جو چین کی بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو کو مزید تک دے گا پاکستان افغانستان کا ہمسائیہ ہے اور چین کے خطے میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو پاکستان چین تعلقات کو مستقم کرے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کاؤنٹر کام کرنے کے اوپر مرکوز کر رہا ہے پاکستان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ چین کے ساتھ اتحاد امریکہ کے دباؤ کا متوازن جواب خرام کرتا ہے چین کی حمیت کے ساتھ پاکستان اپنے علاقائی اور عالمی معاملات ہیں ان میں زیادہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے خواستر پر دفاع اور انفرسکچر کے شعبوں میں امریکی افوان پالیس افوان جو انخلا ہوا دیشت گذی کے جنگ مرکوز کرنا امریکہ پاکستان تعلقات میں یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے جیسے جیسے پاکستان امریکہ کی طرف سے نظر انداز ہونے کا احساس کرتا ہے یہ یہ تبدیلی جنوبی ایشیا جیغرافی سیاسی منظر نامہ اور عالمی طاقت ہے اس کے توازن کے لئے اہم اثرات مرتب کر سکتی ہے سارد جنگ آغاز اور اختتام کے اوپر ایک جو نوٹ لکھنا ہے سارد جنگ آغاز اور اختتام ہم ڈسکس کرتے ہیں سارد جنگ جو ہے سیاسی اور فوجی کشیدگی کا دور تھا جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور سویت یونرس کے اتحادیوں کے درمیان 1940 کے وز سے 1990 کے اوائل تک جاری رہا اس دوران دونوں سوپر پاوز کے درمیان بہراث فوجی تصادم نہیں ہوا ٹھیک ہے لیکن یہ دور پراکسی جنگوں کی دوڑ اور اس کے علاوہ ایڈیولوجی کی ریولری ہے اس سے یہ مزین تھا ساد جنگ آغاز ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد تو اس کا ہم کونٹیکٹ ہیں کونٹیکٹ تو دوسری جنگ عظیم جو تھی 1939 1945 ہوئی تو اس کے بعد امریکہ اور سویت یونین دنیا کے سوپر پاوز کے طور پر بھرے ان کے خیالات اور ان کے ایڈیولوجی دوسرے سے بلکل متضاد تھے امریکہ نے سرمایہ داری اور جمہوریت کی حمایت کی اور سوویت یونین کمینیزم اور ایک جماعت نظام کی پھر سوویت یونین نے کمینیزم اور ایک نظام کی حمایت کی اور ان کے مقاص تھے درمیان تنازات مزید بڑھے اس کے علاوہ جو کیورس جو تنشن کی طرف لے کر گئے اہم واقعات تو اہم واقعات میں ہیں جو کہ نینٹین فوری فائی میں ہوئی تو جو رینمات ہے اس طرح انہوں نے جنگ کے بات کے منصوبوں کے پر بات کی لیکن کئی معاملات کے اوپر انہوں نے درمیان اختلافات ہو گئے تھے خاص طور پر جرمنی اور مشرقی یورپ کے بارے میں سو اس کے بعد جنگ کے بعد سوویت یونین نے مشرقی یورپ میں کومینیس حکومت اکانت کی جسے پھر امریکہ اور اس کے مغربی اتحاد ہی تھے ان میں تشویش پھیل گئے اور آئرن کارٹن نائنٹین 46 اس میں ونسن چرچل نے آئرن کارٹن کی استعمال کی تک مغربی جمہورت یوں اور مشرقی کومینیس ریاستوں کے درمیان تقسیم کو بیان کیا جسے سادہ جنگ کے ابتدائی واقعات کی بات کرتے ہیں ٹرومین ڈکٹرائن 1947 امریکی صدر ہری اس ٹرومین نے اعلان کیا کہ امریکہ ان ممالک کی حمایت کرے جو کومینیزم کے خلاف مضاہمت کرے ہیں جسے کومینیزم کے خلاف امریکہ کی فعل مداخلت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد مارشل پلین 1948 امریکہ نے مغربی یورپ ممالک کو معاشی انداد خرام دی تاکہ وہ اپنی اقتصادی حالات کو بہتر بنا سکیں جیسے سوویت یورپ جیسے سوویت یورپ مسترد کیا تا اور یہ امریکہ کے یورپ کے اثر بڑھانے کی کوشش سمجھی برلین بلیک 1948 to 1949 بلین کا محاصرہ ہوا سوویت یورپ نے مغربی بلین تک رسائی باند کر دی جس کے جوا میں امریکہ اور تحادیوں نے برلین شروع کی تاکہ شہر کو سپلائی فرام کی جا سکے اور اس واقعے نے جرمنی کی تقسیم کو بھی کہہ رہا کیا پھر بیسے ساری کے واس میں سادھ جنگ ہوئی اور جیسے کہ کورین وار تھی سادھ جنگ کا ایک اور سنگین فوجی تصادم تھا وہ کوریا کی جنگ جہاں پر کمینیس شمالی کوریا جس کی سوویت جنین اور چین نے کی تھی اور جنوبی کوریا کی خلاف لڑا تھا جس کی امریک اور اقوام ہوتے در کی فورس نے کی تھی تو جنگ ایک جنگ اقترام جو رکے ہوئے حالات میں ہوا تھا لیکن کوریا کی شمالی اور جنوبی تقسیم مستقل ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر کیوبن میزائل بہران آیا ساتھ جنگ کا سب سے خطرناک لمحہ اس وقت آیا تھا جب سوویت یونین نے کیوبا میں جوہری میزائل نصر کیے تھے جو امریکہ سے صرف نائنٹی میل دور تھے اور امریکہ نے بچا جا سکا پھر ویتنام جنگ ہوئی ساتھ جنگ کا اہم کنفلکت تھا جس میں کومینیسٹ شمالی ویتنام جس کی حمیت امریکہ اور جنگ کا استعدام جو تھا ویتنام کے کومینیسٹ یعنی ملک میں ایک نائی اتحاد کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے لابہ نائنٹی سیونٹی تناؤ ہوا تناؤ کا دور تھا نائنٹین سیونٹی اور یہ نائنٹین سیونٹی کی دہائی میں امریکہ اور سوویت یونن کے درمیان تناؤ میں کمی آئی تھی جیسے کہ اس کو کہا جاتا ہے اور سٹیجلی کام لیمیٹیشن ٹاک تھی دونوں فریقوں نے جوری ہتھیاروں کی تعداد کو محدود کرنے پر اتفا کیا تھا اور اس کے علاوہ نیکسن جو چینہ کا دورہ تھا نائنٹین سیونٹی ٹو کو امریکہ نے سوویت یونن کی خلاف چین کے ساتھ تلوکات کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ حلیس کی موائدہ ہوا تھا نائنٹین سیونٹی فائیو ایک موائدہ جس کا مقصد جو تھا وہ مشرقی اور مغربی جو بلوکس تھے تو ان کے درمیان تلوکات کو بہتر بنان تھا اور انسانی حقوق کے حفظ کو فروغ دینا تھا سو ریگن ان ڈا ریٹرن آف ڈا ٹرنشن نائنٹین ایٹی نائنٹین ایٹی کی دہائی میں امریکی صدر رونالد ریگن نے سوویت یونین کے خلاف موقف اپنایا ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کو ایول ایمپائر کہا یعنی شیطانی سلطنت کہا اور جس سے امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید تشیدہ ہو اور امریکہ نے اخوان مساہمت گروپ کی حمایت کی تو اس کے بعد سادھ جنگ کا اختتام ہوا 1965 کے اندر 1965 میں سادھ جنگ کا اختتام ہوا تھا اور اس میں میکائل گوربا جو سوویت ریجنان کے رہنماء تھے اور انہوں نے جو ہے اس جنگ کے وہ رہنماء بنیتے اور انہوں نے ملک کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے صلاح شروع کی تھی اور اس کے علاوہ پر اس ٹریکہ اتصاد ہی دھانچ کی صلاح کے ذریعے مزید مارکی اس صلاح کی کوشش کی گیا مرتض حکومت کی قدار کو کام کیا گیا اور اس کے علاوہ سیاسی جو کھلے پان اور شفافیت کی پالیسی تھی جسے ازاد اظہار اور سیاسی بیعت کی اجازت ملی سو فال آف برلن وار نینٹین نیٹی نائن پھر برلن دیوار کا انہدام ہوا برلن دیوار جو تھی مشرقی یورپ میں کمیونیسٹ کنٹرول کے خاتمی کی علامت تھا اور مشرقی جرمنی کے لوگ جیوار کو گرا رہے جسے جرمنی کی اتحاد کا آغاز ہوا اور آخر پھر مشرقی جرمن کمیونیسٹ حکوم خاتم ہوا سوویت یونی کا انہدام ہوا نائنٹین نائنٹی ون تو نائنٹین نائنٹی ون میں سوویت یونی کا بازابطہ طور پر خاتمہ ہو گیا جسے سادی جنگ بھی خاتمہ ہوا اور سوویت یونی جو ہے وہ کئی ازاد جمہوری ریاستہ میں تقسیم ہو گیا اور اس طرح سے روس سب سے بڑے جہنشین ریاست کے طور پر ابرہ تھا تو امریکی دنیا کی واحد سوپر پاور کے طور پر ابرہ جسے سادی جنگ کا بازابدہ اختتام ہو گیا سادی جنگ آغاز دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان آڈیولوجی کے فرقی وجہ سے ہوا تھا اور جس نے طاقت اثر سوپ اور کنٹرول کے لیے عالمی سطح کے اوپر جد جنم دیا تھا یہ دور جنگ جنگ شدید جنگ سیاسی مقابلہ تھا اس سے دور متاثر تھا لیکن جو سادی جنگ تھی سادی جنگ اختتام سویت نائنٹی ون میں پرامن طور پر ہوا تھا اور سادی جنگ اختتام نے عالمی ترطیب کو دوبارہ بھی تشکیل دیا تھا تو جس کے نتیجے میں امریکہ غلبہ حاصل ہوا امریکہ کو اور ایک جو جگ کتبی دنیا تھی اس کا آغاز ہوا یعنی یونی پولر وائل کی امرجنس امرجنس ہوئی ٹھیک ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے جس لئے تمام کوسٹن کو کوسٹن کوسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن پول سکتے ہیں تھنک یو فور ویڈیو اگر لائک شیئر اور سبسکر آج آج آج